اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام تقی علیہ السلام ہمارے کم سن ترین امامیں پچیس سال کی عمر میں مولاد تھے کہ جب آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے پچیس سال کی عمر سن ایک سو پچانوے ہجری کہ رجب کے مہینے میں مولا کی بلادت ہوتی ہے اور سن دو سو بیس ہجری کے اندر زلقادہ کی اسی تاریخ کو امام کی شہادت واقع ہو جاتی تقریباً پچیس سال کا یہ مولا کا حیاتِ طیبہ کا عرصہ ہے اور آپ کی خاص خصوصیت ایسی ہے کہ جو آپ کے علاوہ اور کسی امام علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے اب جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ خصوصیت یا کوئی ایک خصوصیت ایک امام کی ہے تو پھر دوسرے امام کی یہ خصوصیت نہیں ہے نتیجتاً نعوذباللہ منظالے کوئی حرمت میں کمی آ رہی ہے کوئی عظمت میں کوئی فضیلت میں کمی واقع ہو رہی ہے جی نہیں ہمیشہ یاد رکھئے ایک قانون ہے اس بات شہی نفی مہادہ نہیں ہوا کرتا اگر کسی شہ کہ ہونے کا کہہ رہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو ان کے علاوہ ہیں وہ نہیں ہیں اس بات شہی نفی مہادہ نہیں ہوا کرتا امام علیہ السلام کی وہ خصوصیت دیکھئے ہمارے پاس بارہ در ہیں یہ بارہ کے بارہ در دروازہ دروازے کا کام ہے دروازے کا کیا کام ہے گھر تک پہنچانا ان بارہ دروازوں کا گھر ایک ہی ہے ان بارہ دروازوں کا گھر ایک ہی ہے یہ بارہ دروازے ہم سب کو ایک ہی جگہ پر پہنچاتے ہیں وہ ہے ذات باری تعالی سبحانہ وتعالی جل جلالہ جو بھی امام کے در پر چلا جائے گا ایمہ تاہرین علیہ السلام معصومین علیہ السلام کا کام یہ ہے جو ان کے در پر سر جھوکا لیتا ہے اس کا ہاتھ سانتے ہیں اور بارگاہ الہی میں لے جا کر کڑا کر دیتے ہیں خدا سے قریب کر دیتے ہیں لہٰذا ایک خاص فضیلت منفرد فضیلت اور وہ یہ کہ تقریباً آٹھ سال کا سن مبارک کیا آپ کا اور آپ منصب امامت پر فائز ہو گئے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی عمر مبارک کل تریشت سال ہے اور زمانہ امامت عرصہ امامت تیس سال یہ تیس سال نکال لیجئے تو تین تیس سال کی عمر مبارک وہ وقت ہے وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ منزلیں امامت پر فائز ہوئے کہ جب اس دنیا سے ختمی مرتبت رہلت فرما چکے تین تیس سال کی عمر ہے آپ کی آپ تین تیس سال کی عمر میں جب آئے ہیں اور منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں اور پھر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوفہ کے اندر جہاں پر بھی آپ نے اپنے علمی جواہر کو پھیلانا شروع کیا بکھیرنا شروع کیا اس نور کو خود اپنی فضیلتوں کا بیان مسجد کوفہ کے ممبر سے خطبوں کا بیان سلونی کا دعویٰ عمر کے ایک عرصے میں جا کر ہوا امام حسن مجتبہ علیہ السلام عمر کا ایک عرصہ تھا اب یہ ہم اور آپ آپس میں سمجھنے کے لیے یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں ورنہ آئیمہ تاہرین علیہ السلام کیاں اس کی کوئی قید نہیں ہوا اگر تھے وہ ایک دن کے ہوں جس حیثیت میں ہوتے ہیں وہی حیثیت ان کی اس وقت بھی ہوتی ہے کہ سو سال کے ہوتے ہو تو کیا ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں لیکن ہم اور آپ اپنی انسانی زیز اور انسانی عقل کو سمجھنے کے اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں گرون اپ ایک ایسی ایج ہوتی کہ جس کو کہا جاتا ہے گرون اپ آئیمہ تاہرین علیہ السلام میں سے زیادہ تر وہ آئیمہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جنہیں ایک عمر پر پہنچنے کے بعد منزل امامت پر فائز ہونا ہوا مگر امام محمد تقیق علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں کم سنے سات یا آٹس ہلکیں اور بابا کا انتقال ہوگئے اس دنیا سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں اور آپ منزل امامت پر فائز ہوئے ہیں اور جب آپ منزل امامت پر فائز ہوتے ہیں اچھا یہ کیوں ہیں اس کی ایک وجہ ہے امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں آٹھوے امام فرماتے ہیں کہ خدا تعالی مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے دیکھئے امام علی رضا علیہ السلام کی ہاں پر اولاد نہیں تھی الارشاد میں شیخ موفید رحمت اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی وحید فرید ایک ہی اولاد اور وہ بیٹا ہے اور وہ یہی ہمارے اور آپ کے امام علی محمد تقی علیہ السلام ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بہن آپ اکیلی اولاد امام علی رضا علیہ السلام کے اور آپ کوئی بیٹے ہیں اور آپ ہی امام ہیں مولا یہ فرما رہے ہیں اچھا اس وقت کے جب آپ کے یہاں پر تقریباً چالیس سال کی عمر مبارک کے سن تک مولا پہنچ رہے ہیں اور آپ کے یہاں پر بیٹا نہیں ہے آپ کے یہاں پر اولاد نہیں ہیں لوگ آپ کو اب تر کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں مولا نے یہ فرمایا کہ خدا تعالی مجھے انقریب ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو آل محمد میں کہ جو آل رسول میں سب سے زیادہ بابرکت ہوگا سب سے زیادہ بابرکت ہوگا یہ امام رضا علیہ السلام کے جملے اپنے بیٹے امام تخی علیہ السلام کی حوالے سے ابھی کہ وہ دنیا میں بھی نہیں آئے یہاں پر مکہ مکرمہ میں جب رسول اکرم کو ابتر کے تانے دیا جا رہے تھے تو خدا تعالی نے انتظام فرمایا ان زبانوں کو گنگ کروایا ان زبانوں کو خاموش کرانے کے لئے خدا نے اپنی قدرت سے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ ایک ایسی بیٹی فاطمہ زہرہ جیسی کوسر بیٹی عطا کر دی کہ ساری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے رسول خدا کی نسل بیٹی فاطمہ زہرہ سے چلتی ہے تو یہاں پر خدا نے ختمی مرتبت کے سلسلے میں یہ انتظام فرمایا تو وہاں ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کی سلسلے میں یہ انتظام فرمایا کہ ایک ایسا بیٹا دیا ہے جعفرِ صادق کی آل سے تعلق رکھنے والے سعادات جعفری کہلاتے ہیں امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے افراد باقری کہلاتے ہیں امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے سعادات موسیٰ اور قاظمی کہلاتے ہیں امامِ محمدِ تقی علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے افراد کیا کہلاتے ہیں رزوی کہلاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کی مسلحت تھی ایک ہی بیٹا عطا کیا مگر اس بیٹے کے ذریعے خدا نے اتنے بیٹے عطا کیے کہ اب وہ تقی محمدِ تقی کے بیٹے نہیں علیہ رہزا ہی کے بیٹے تصور کیے جائیں علیہم السلام لہذا امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اچھا امام نے جو فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ آلِ رسول کے اندر سب سے زیادہ بابرکت بیٹا خدا بابرکت فرزند عطا کرنے والا ہے اس کی کیا وجہ جو بیان کی گئی ایک سن کے عرصے کے اندر آکے منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے علم کے جواہر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب بتلا رہے ہیں لوگوں کی مشکلات کو حل فرما رہے ہیں فیصلے فرما رہے ہیں لوگوں کے درمیان لیکن یہاں پر مولا ہے آٹھ سال کے سن مبارک میں اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید امام بھی دنیا میں آتا ہوگا اور جس طرح سے عام بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ تربیت پاتا ہوگا اس کا علم ایک مرحلے پر پہنچتا ہوگا اور اس کے بعد جا کر کہیں وہ منزل امامت پر فائز ہونے کے قابل بنتا ہوگا نعوذ باللہ منزلے کیسا نہیں ہے اور یہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود بابرکت کے ذریعے سے افشا ہوا اور ظاہر ہوا اور لوگوں کے اس کونسپٹ کو تبدیل کیا گیا کہ جب امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے آ کر سوال کیا یا مولا ابھی ہمارے امام جواد علیہ السلام امام جواد علیہ السلام تین سال کے عمر میں کم سینی کا عالم ہے تین سال کے سن مبارک ہے اور وہ صحابی اور یاد رکھیے کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جو خاص صحابی ہے کیونکہ اب جو یہ سوال کرنے والا ہے یہ صحابی اس کا جواب ہر صحابی کو اور ہر آنے والے شخص کو امام رضا نہیں دے سکتے آنے والے نے سوال کیا کہ آقا آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم کس سے فالو کریں ہم کس سے اپنا امام تصور کریں اور کس سے اپنا امام قرار نہیں سامنے تشریف فرما تھے تین سالہ کم سن امام تقی علیہ السلام اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہی میرا بیٹا ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا کہ جو امامت کے منصب پر فائز ہوگا صحابی ہے مخصوص صحابی ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو اہلِ بیعت کا چانے والا نہ ہوتا تو اس کی ذات سے اس امام برحق کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا ہر ایک کو نہیں بتائی جا سکتی باتیں بلکہ بہت سی مرتبہ تو خدا تعالیٰ نے ایک ایسے انتظام کو قرار دیا ہے کہ جو واقعی میں آگے جا کر امام بننے والا ہے اسے چھپا کر رکھا اور امام کی کسی اور اولاد کو آگے کر دیا اس کے علم و فضل و کمال کے ذریعے سے اسے لوگوں کے اندر مشہور کر دیا ہمارے پاس مثال ہے سید محمد ابن امام علی النقی علیہ السلام کہ جو دجیل کے اندر سامرہ جاتے ہوئے جب کہاں زمین سے سامرہ کی جانب جاتے ہیں زیارت کرنے کے لئے تو راستے میں ایک زیارت کرتے ہیں جناب سید محمد علیہ السلام کی امامت کی حفاظت کی رہا میں آپ نے جان دی ہے بیران تو امام تین سال کے اس سن مبارک کے اندر ہیں اور سوال کر لیا صحابی نے کہ آقا آپ کے یہ کمسن فرزند منصب امامت پر فائز ہوں گے کہا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین دن کے تھے اور گہوارے میں یہ فرمایا کہ کہ میں خدا کا بندہ ہوں میں اس کا غلام ہوں میں اس کا عبد ہوں اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا اور اس نے مجھے اپنا نبی قرار دیا ہے جب عیسیٰ یعنی کہ فرزند مریم تین دن کے ہوتے ہوئے نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں تو یہ بتا فاطمہ زہرہ کا لال تین سال کا ہوتے ہوئے منصب امامت پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں موسیقا موسیقا